ہاں جی السلام علیکم دوستو کیسے ہو خریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے خوش ہے اور تھند اپنے عروج پہ ہے اور ہم بھی اپنے عروج پہ ہے ہمیں جناب یہ تھند بہت زیادہ ہو گئی ہے واقعی امریکہ میں اور جپان میں اور میں تو بہت لوگ جو ہے نا تھند سے پریشان ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے اور ان کے جناب ڈیتھ ہو رہی ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے تو ہمارے بھی در بہت زیادہ دھند بگر آئی ہوئی ہے تو آج سارا دن مصروف رہا ہوں اور آج میں نے ایک پروگرام اٹینڈ کی ہے حامد میر خان کا اصل میں وہ پروگرام تھا خاجہ سعید رفیق صاحب کا تو اس میں جو حامد میر صاحب نے ہوش ربا باتیں کی ہیں جو انہوں نے انکشافات کی ہیں جو انہوں نے راز بتائے ہیں وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ امران خان کو کیسے لایا گیا کیوں لایا گیا اس کی وجہ کیا بنی شباز شریف صاحب کا اس میں کتنا ہاتھ ہے اور یہ حامد میر کی زبانی جو ہے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب دو ہزار اٹھارہ میں جو مانی منٹل کو لایا گیا تھا اس کی اصل وجہات کیا ہے تو یہ آج جو پروگرام تھا یہ خاجہ سعید رفیق صاحب کے والد مرہوم محمد رفیق صاحب ان کی برسی تھی غالباً تو اس حوالے سے ہمیشہ سعید رفیق صاحب جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں تو میں بھی وہاں پہ اتفاق سے موجود تھا یہ عواری ہوتل میں ان کا پروگرام تھا اس سے پہلے آج میں گورنر صاحب سے ملنے کے لیے فلیٹی ہوتل گیا ہوا تھا تو آہ یہ دو عجیب ہوئی ہیں اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنر نے مجھے کیا تحفہ دی ہے وہ بھی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ سعید رفیق صاحب والی ویڈیو ہے اس میں بڑی گرم تقریریں ہوئی ہیں جناب خالد مقبول صدیقی کی خاجہ عاصف کی سلمان رفیق کی رانہ مشہود صاحب سٹیج سیکٹری تھے وہاں پہ اور آیاز صادق صاحب یہ سارا لیکن حامد میر صاحب کی جو نا وہ سب سے زیادہ جو نا وہ گرم تقریر تھی اور اس کو لوگوں نے بھی اپریشیٹ کیا اور یہ آپ دیکھے خود اپنے کانوں سے سنے کہ سعید رفیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران کو کیسے لایا گیا کیوں لایا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں اور کون اس کی مین وجہ بنا ہے عمران خان کو مین وجہ کون بنا ہے یہ سارا کام تو وہ بغز نواز شریف میں کیا گیا ہے نا لیکن اس کی وجوہات بھی بنی ہے نا کوئی بغز نواز شریف میں عمران خان کو لایا گیا لیکن کیسے وہ بھی سنے جی یہ یہ ویڈیو دیکھیں اے اس کی جناب حامل میر صاحب کی دیکھیں سچائی کسی کوئی تردیب بھی کر سکتا ہوا عمران خان کو اس لیے لایا گیا کہ اس کو لانے گی یہ بات درست ہے کہ جنوب پاشا صاحب جو ہے ہم نے دوزار گیارہ سے کام شروع کیا تھا لیکن دوزار اٹھارہ میں عمران خان کو نہیں آنا تھا دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے کچھ ہفتے پہلے ایک میٹنگ تھی اس میٹنگ میں تھے جنرل کمر جمید باجوا صاحب اس وقت کے جنرل مدید گلتار صاحب اور اس وقت کے ڈی جی جنرل خیف صاحب اور اس میٹنگ میں بلایا گیا بدت اس کو شباز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب بلا کے یہ کہا گیا جی اس پوچھا گیا یہ بتائیں جی کہ ادھر آپ ملک رضی اعظم من جائے تو آپ کی کیپنٹ پر کام ہوگا یہ سلمان رفیق یہ آیاں صادق جس کے بارے میں یہ خواجہ آسکر اور اس کے بارے میں نواز سلام آر Shopify و ماکارو سلام اور اسکر کیپنٹ و ملک رفیق صاحب سلام آور خ طوال خواہر صاحب خطاب کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کبنٹ و مردم آسکر کیا تو یہ کیسا رہے گا تو انہوں نے بڑے طریقے سلام صاحب.'" انہوں نے اسھی تلمزا نشان کے بارے میں تو مال forskاب اگر اوپن پوزیشن ہے میں تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا حمی نہیں ہوں اور یہ میں کچھ بات کو تو بات کرتا نہیں لے کے تکھیں میری پارٹی کے لیے نواز شریف صاحب ہے تو آج بھی فیصلہ تو وہ ہی کریں گے اور پارٹی کریں گی آپ سب سے یہ محکمہ کریں گی میں نواز شریف صاحب سے رہے اگر آپ کو بڑی لبی میٹنگ تھی اور میٹنگ کا استطاقہ وہ یہ ہوا کہ شباز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ آپ مجھے وزیراعظم بنائیں گے اور وزیراعظم بننے کے لیے میں اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ دوں گا تو یہ میں آپ کسا جھوڑنے کو دوں گا میں نے ایسا نہیں کرتا تو ساد عدیس صاحب میں نے آپ کو تین نام بتا دیئے کمر جوید باروہ صاحب نویر کفتار صاحب جرنفیح صاحب اب یہ تین تو بدا نہیں آپ کو ملے گے نہیں ملے گی آپ ان سے پوچھیں گے شباز شریف صاحب کو آپ کو روزی ملتے ہیں نا انہوں کو پوچھنا تو آپ جو بار بار ہر تقریب میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو لے کیا ہے وہ بڑے غلط لوگ تھے اور بالکل غلط کیا انہیں لیکن عمران خان کو مسلط کیا جائے اور پھر انہوں نے مسلط کیا اور پھر انہوں نے گل گل کر شباز شریف صاحب سے بھی اور آپ سے بھی انہیں تو اس لیے تھوڑا سا آخر میں میں یہی کہوں گا کہ جمہوریت سے مایوس نہ ہو آپ نے کہا کہ آپ جمہوریت سے مایوس ہیں آپ جمہوریت سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ جمہوریت تو آئی نہیں پہلے آپ جمہوریت پارٹی میں آئے پھر جمہوریت سملی میں آئے گی پھر مایوس ہو ابھی آپ اس لیے سے آپ قومی سملی میں پھر کئی گورنسٹی پہ دی ہو گیا تو آپ کہتے ہیں کہ اس لیے ٹھیک نہیں دی ہو اس لیے تو دی ہیں نا اس لیے قبول کرو اس لیے قبول کرے کر کے ان کے حلقوں میں بائی ایلیکشن کراؤں بائی ایلیکشن جب ہو تو اس میں آپ مسائلہ لیں کیونکہ انہوں نے خود ایلیکشن لڑنا ہے پھر ایلیکشن لڑنا ہے ایلیکشن لڑنے تو بار بار اس لیے دیرے تو آپ اپنا کام کیے جائے لیکن آپ غیر اینی کام تو نہ کریں میرا یہ خیال ہے کہ جو قومی سملی سے اس لیے دیئے ہیں ان کو قبول کرنا چاہیے اس لیے قبول نہ کر کے آپ اپنی کمزوری دنیا پر آشکار کر رہے ہیں اور پردیز نائی پنجاب کا چیف منسٹر ہے آپ کو اچھا لگے یا بڑا لگے گورنر صاحب رہے ہیں ان کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر جہاں اس کو آپ ڈی لوٹیفائی کریں اس لیے لانتے ہیں وہ اس کو لوٹیفکیشن کو کینسل کر دیا ہے آپ پارٹی میں جمہوریت لائیں صحیح لوگوں کو سمریوں میں لے کے آئیں تو یہ کام نہیں ہوگا کہ پھر لوٹوں کے پیسے پھرتے ہیں آپ اور لوٹوں کو سیڈ دے دیتے ہیں آپ اپنی اور اپنی پارٹی کے لائل کارکنوں کو کہتے ہیں کہ ان لوٹوں کو وور دو لوٹوں کو جتاؤ کیونکہ انہوں نے آپ کی چیف منسٹری اور پرائیم رکھنا ہوتا ہے تو جب آپ پلٹیکل ورکر کو لوٹا گری کے اندن کے طور پر استعمال کریں گے تو جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی جمہوریت کمزور ہوگی اس لیے خواجہ محمد رفیق صاحب کے نام پر اس سیمینار میں آج آپ یہ عظم کریں کہ آپ اندران خان کے بارے میں سچ ضرور بولیں تھوڑا سا سچ اپنے بارے میں بھی بولیں اور تھوڑی سی خامیہ اپنی بھی جو ہے اٹھا بھی جیدہ لیں اپنی خامیہ دور کریں تو جو دوسروں کی خامیہ ہے وہ آپ کی طاقت بن جائے گی کیا بات ہے صدیقی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں اختیار اور اختیار کے مرکز لہور میں موجود جراب خواجہ عاصف صاحب خواجہ سعد رفیق خواجہ سلمان صاحب سردار ایاز صادق صاحب دانہ مشہور صاحب زہمو عباس صاحب سردار اتیق صاحب اسلام علیکم بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا میں یہاں دوسری دفعہ آیا ہوں اسی موقع پہ پہلے بھی آیا تھا اور بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ پہلے تعلی بجانے پہ بھی زور دیا تھا میں آپ نے دیکھا ہوں کہ میں بڑی احتیار سے تعلی بجا رہا تھا کیونکہ ایک سو تیس کیسز ہیں مجھ پر تعلیہ بجانے کے اور میں آپ کو یقین دلارہا ہوں بلکہ اپنے گھر والوں کو یقین دلارہا ہوں کہ یہاں پر مکمل سچ نہیں بولوں گا جتنا سچ ہمارے لئے علاؤ ہے اتنا بولوں گا کیونکہ ہم ہی ہیں اپوزیشن اس لئے یہ بات ہے کہ اس دفعہ بھی ہم اقتدار میں ہیں پشتدار میں ہیں اور بہتوں کے اختیار میں نہیں ہیں اس لئے ہمارے ابھی بھی دیر سو لوگ لا پتہ ہیں آپ میں سے کسی کے نہیں ہوں گے نہ ہو اللہ تعالیٰ کسی کو کرے یہاں پر موضوع ہے کہ